موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین ولا وضوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن سارا علی نحجہ وستن بسنتہی الیوم الدین اما بعد جس موضوع کو لے کر کے اس نشست میں ہم آپ کے سامنے حادر ہو رہے ہیں وہ موضوع ہے ابتلا اور آدمائش محترم دینی بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالی ہمیں پیدا فرمایا ہے پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالی ہمارا امتحان بھی لیتا ہے امتحان اور آدمائش اللہ تعالی کی اس شکل میں بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی انسان کو ترہ ترہ کی نعمتوں سے نماز دیتا ہے نعمتیں دے کر کے اللہ تعالی آزماتا ہے اور کبھی یہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور نعمتیں چھین کر کے بھی اللہ تعالی انسان کا امتحان لیتا ہے اس کو آزماتا ہے مثال سے یوں سمجھیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے لیے دین اسلام جس دین کا پابند ہے یہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے ہے کہ وہ دین اسلام اسلام کا پابند ہو اور دین اسلام اس کا دین ہو ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ہماری اور آپ کی طرح سے وہ بھی انسان ہیں لیکن وہ کسی غیر دین پر ہیں کسی دوسرے دین پر ہیں ظاہر سی بات ہے اس نعمت سے وہ محروم ہیں تو اللہ تعالی نعمت اسلام سے نمازہ ہے اب اس نعمت کی بنیاد پر بھی اللہ تعالی انتحان لیتا ہے کہ نعمت اسلام تو مل گئی لیکن آیا یہ بندہ کتاب کا پابند ہے سنتِ رسول کا پابند ہے یہ بندہ نماز کا پابند ہے روزے کا پابند ہے زکاة کا پابند ہے حج کا پابند ہے ارکانِ ایمان کا پابند ہے دیگر دینی شاعر کا پابند ہے کی نہیں تو یہ اسلام کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے یہ نعمت دے کر کے اللہ تعالی انسان کا امتحان لیتا ہے اور کبھی یہ نعمت چھننے پر کہ جنہیں یہ نعمت نہیں ملی ہے ان کا بھی امتحان ہے کہ یہ نعمت نہیں ملی ان کو لیکن دنیا کے اندر انبیاء اکرام آئے کتابیں نازل کی گئیں آخر انہوں نے کوشش کیوں نہیں کی تو نعمت دے کر کے اور نعمت سے محرومی دونوں شکل میں اللہ تعالی انسان کا امتحان لیتا ہے دوسری مثال سے یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی مال و اولاد دے کر کے بھی آزماتا ہے اور مال و اولاد کو لے کر کے بھی آزماتا ہے ایک انسان ہے جسے اللہ تعالی نے سارے مال و جاہداز سے نماز دیے بچوں سے نماز دیا اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ نعمت ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس مال کو جائز کام میں خرک کرنا چاہیے ان بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے اب اگر اس میں انسان نے کوتاہی کی کہ مال کو حرام کاموں میں خرچ کیا اور یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی اس کے بارے میں فکر مند نہیں رہا تو یہاں اللہ تعالی یہ نعمت دے کر کے آزماتا رہا ہے کل اس کے لیے بروز قیامت خیر نہیں ہوگی اور کبھی معاملہ اس کے برخص ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالی بچوں سے محروم کر دیتا ہے لاولد بنا دیتا ہے مال سے محروم کر دیتا ہے فقر و فقہ میں مطلع کر دیتا ہے آزماتا ہے کہ اب یہ بچہ اب یہ خاتون جس کے گود میں نے ہرے بھرے نہیں رکھے ہیں یہ خاتون بغیر اولاد کی ہے بانج ہے اب یہ بچہ حاصل کرنے کے لیے بچہ پانے کے لیے یہ ہم سے لو لگاتی ہے یا یہ ہے خانکاہوں پر جا کر کے وہاں سجدے کر دیتی ہے اپنی پیشانی کو ٹیک دیتی ہے وہاں جا کر کے نظرانے پیش کر دیتی ہے اور دوسرے کئی ایسی جگہوں پر جا کر کے وہ اپنے دین کا اپنے ایمان کا سعودہ کر بیٹھتی ہے اور وہاں جا کر کے بچے تلاش کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہاں یہ کرنے سے یہ پیر یا ولی ہم کو بچہ دے دیں گے اور ہماری گود بھر دیں گے یا ایسے ہی ایک انسان جو مال سے محروم ہوتا ہے مال سے محرومی کی بنیاد پر کبھی وہ ناجائز راستے بھی اختیار کر لیتا ہے اس مال کے حاصل کرنے کے لیے چوری کرنا رسوت لینا ڈاکے ڈالنا دھوخہ دے کر کے کسی کے مال کو ہڑپ کر لینا یہ بہت سے ناجائز طریقے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان استعمال کر لیتا ہے اور ناجائز راہوں پر چل پڑتا ہے اس مال کے حاصل کرنے کے لیے جس مال سے اللہ تعالیٰ نے اسے محروم کر رکھا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے نعمتیں دے کر کے بھی اور کبھی نعمتیں چھین کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو ابتلاع اور آزمائش کے حوالے سے میں آپ کے سامنے صحیح بخاری حدیث نمبر 3464 اور اس حدیث کو روایت کرنے والے معروف صحابی عبد الرحمن بن سخر الدوسی جن کی کونیت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو ہے وہ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا تین لوگوں میں سے ایک انسان وہ تھا جسے برس کی بیماری تھی جسم پہ سفید داگ تھے دوسرا انسان جو تھا وہ گنجے سر کا تھا سر پہ بال نہیں تھے گنجے سر کا تھا اور تیسرا انسان جو تھا وہ اندھا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے آگ کی بینائی لے لی تھی ان تینوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا اب یہاں دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں بندوں کو یہ تین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہیں اور نعمتوں کے چھین لینے پر اللہ تعالیٰ انہیں آزمانا رہا ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے فرشتہ یہ اس شخص کے پاس آتا ہے جسے برس کی بیماری ہوتی ہے جسم پہ سفید داغ ہوتے ہیں اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر تمہیں سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے کونسی چیز ہے جو دنیا کے اندر تم زیادہ پسند کرتے ہو کہ وہ چیز تم کو مل جائے تو اس انسان نے جس کو برس کی بیماری تھی اس انسان نے کہا کہ دیکھو اچھا چمڑا اور خوبصورت جسم اچھا کلر یعنی ہمارے جسم پہ جو یہ سفید داغ ہیں یہ ختم ہو جائیں اچھا رنگ آ جائے مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں یعنی برس کی بیماری یہ دیکھ کر کے لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں تو چاہتا ہوں کہ یہ اچھا کلر مجھے مل جائے اور یہ ہے کہ جسم میرا اچھا ہو جائے یہی چیز مجھے دنیا کے اندر سب سے پسند ہے ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا کلر اور اچھا چمڑا انہیں مل جاتا ہے جس چیز کی تلاش تھی جس چیز کا مطالبہ کیا تھا وہ اس سفید داغ والے انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے اب اس کے بعد میں یہ فرشتہ اس انسان سے پوچھتا ہے ذرا یہ بتاؤ ایو المال احب علیک کونسا مال تمہیں زیادہ پسند دیدہ ہے یہ تو ہو گیا تمہاری بیماری ختم ہو گئے لیکن مال کیا پسند ہے وہ انسان کہتا ہے الابل اونٹ اونٹ جب کہتا ہے تو فرشتہ اسے ایک اونٹ دے دیتا ہے فرشتہ اسے ایک اونٹ دیتا ہے اور یہ حاملہ اونٹنی ہوتی ہے حاملہ اونٹنی ہوتی ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ اونٹنی اسے دے دیتا ہے اور برکت کی دعائیں دے کر کے چلا جاتا ہے فقال یوبارک اللہ فیہا اللہ تعالی تمہارے لیے حاملہ اونٹنی میں اللہ تعالی برکتہ فرمائے یہ کہہ کے فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس انسان کے پاس آتا ہے جو گنجے سر والا ہوتا ہے جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے ہیں اس سے کہتا ہے کہ تم کو دنیا میں کونسی چیز زیادہ پسند دیدہ ہے وہ انسان کہتا ہے کہتا ہے کہ مجھے اچھا بال چاہیے اور یہ چیز جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یہ چیز دور ہو جائے یعنی میرے سر پہ بال آ جائے گنجے سر ہونے کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں دور بھاگتے ہیں تو یہ بیماری ختم ہو جائے قَالْ فَمَسَحَهُ فَذَهَبْ فرشتہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے وَأُوْتِعَ شَعَرًا حَسَنًا اور اس گنجے سر والے انسان کو خوبصورت اور اچھا بال دے دیا جاتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے اس کے سر پہ بال آ جاتے ہیں یہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكُ کونسا مال تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے ٹھیک ہے بیماری جو تھی گنجے سر تھے سر پہ بال نہیں تھے اچھا خاصا بال آ گیا اب یہ بتاؤ کہ دنیا میں مال کونسا تمہیں زیادہ پسند ہے وہ انسان کہتا ہے الْبَقْر گائے پسند ہے فَأَتَاهُ بَقْرَةً حَامِلَ یہ فرشتہ اسے ایک حاملہ گائے دے دیتا ہے ایسی گائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو وہ حاملہ گائے اسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے يُبَارَكَ اللَّهُ فِيهَا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اس گائے میں برکتہ فرمائے برکت کی دعا دے کر کے فرشتہ وہاں سے نکلتا ہے اور اندھے انسان کے پاس آتا ہے اندھے انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر کیا پسند ہے کونسی چیز تمہیں دنیا کے اندر زیادہ پسند ہے وہ کہتا ہے کہ میری بینائی اللہ تعالیٰ لوٹا دے اور یہ ہے کہ بینائی مجھے آ جائے تو اس بینائی کی بنیاد پر میں لوگوں کو دیکھ سکوں تو مجھے یہی پسند ہے کہ میری بینائی اللہ تعالیٰ لوٹا دے جو روشنی ختم ہو چکی ہے میں نابینہ ہو چکا ہوں آنکھوں کا اندھا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے میں بھی لوگوں کی طرح سے دیکھ سکوں فرشتہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بینائی کو لوٹا دیتا ہے اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے فرشتہ کہتا ہے کہ کونسا مال تمہیں زیادہ پسند ہے یہ تو تمہاری بیماری ختم ہو گئی لیکن انسان کو مال کی ضرورت مال تمہیں کیا پسند ہے وہ اندھا انسان کہتا ہے کہ مجھے بکری زیادہ پسند ہے کیا پسند ہے بکری زیادہ پسند ہے تو یہ فرشتہ اسے ایک بکری دے دیتا ہے اور بکری دینے کے بعد یہ فرشتہ چلا جاتا ہے فا اتاہو شاعتن والدن یعنی ایسی بکری جو بچہ پیدا کرنے لیے اسے بھی حاملہ بکری اتا فرما دیتا ہے اور اس طریقے سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان تینوں کے پاس بھیڑ اور یہ اونٹ کا ایک ریوڑ ہو جاتا ہے گائے کا ایک ریوڑ ہو جاتا ہے بکریوں کا ایک ریوڑ تیار ہو جاتا ہے یعنی یہ بچے دیتے ہیں بچے دیتے ہیں اور اس طریقے سے اونٹ والے کے پاس بہت سارے اونٹ ہو گئے اور یہ ہے گنجے سر والے کے پاس بہت ساری گائے ہو گئیں اور یہ ہے کہ اندھے انسان کے پاس بہت ساری بکریوں ہو گئیں کیونکہ فرشتہ نے برکت کی دعا کی تھی پھر یہ فرشتہ جب یہ لوگ مالدار ہو جاتے ہیں اونٹ والے کے پاس اونٹ زیادہ ہو گیا گنجے سر والے کے پاس گائے زیادہ ہو گئیں اور اندھے انسان کے پاس بخریاں بہت ساری ہو گئیں تو وہی فرشتہ پھر اسی صورت میں اس انسان کے پاس آتا ہے جو برس کی بیماری میں مبتلا تھا اور برس کی بیماری اللہ کے فضل سے ختم ہو گئی اسے اونٹ دیا تھا اور اس کے پاس اونٹ کا ایک ریوڑ ہو گیا بہت سارے اونٹ ہو گئے اس کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو بھائی میں ایک مسکین انسان ہوں اور یہ ہے کہ سفر کے جو زادے راہ تھے وہ ختم ہو گئے مسافر انسان ہوں اور یہ ہے کہ سفر کا خرچ کے لیے ہمارے پاس اتنی مبلغ نہیں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں تو ایسا ہے کہ آپ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے اور یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر میں اپنا سفر تین کر سکوں اور یہ اس بنیاد پر کر رہا ہوں کہ آپ ایسے تھے کہ آپ کو برس کی بیماری تھی اور یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے آپ کی وہ بیماری ختم کر دی اور یہ ہے کہ اس بیماری کو ختم کر کے اللہ تعالی نے آپ کو اچھا چمڑا عطا کر فرما دیا تو اس ذات کا حوالہ دے کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیے اور یہ ہے کہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے کہ جس اونٹ کو لے کر کے میں اپنی منزل تین کر سکوں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں اتنا سننا تھا کہ انسان کہتا ہے کہ دیکھو بھائی میرے اوپر لوگوں کے بہت سارے حقوق ہیں اور یہ ہے کہ ایسا ہے ایسا ہے تو یہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پہچان رہا ہوں کہ تم کو برس کی بیماری تھی تمہارے سفید داک کی بیماری تھی اللہ تعالی نے بیماری ختم کر دی اور بیماری کے ختم کرنے کے ساتھ تم فقیر تھے اللہ تعالی نے تم کو بہت سارا مال و جائداد تا فرما دیا اتنا سننا تھا کہ کہتے ہیں کفران نعمت یہ انسان ان نعمتوں کی ناشکری ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تو یہ مال و جائداد یہ اوٹ کا جو ایک ریور دکھ رہا ہے بہت سارے اوٹ دکھ رہے ہیں یہ تو میں نے اپنے باپ داداؤں سے میں نے پایا ہے یہ ورثے میں چلا رہا ہے یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تو فقیر تھا ہی نہیں میں تو جیسے ابھی ہوں ایسے ہی تھا اور یہ مالداری کوئی نہیں نہیں ملی ہے بلکہ اپنے باپ داداؤں سے مجھے وراثت میں ملی ہے فرشتے نے جب یہ سنا تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنے اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تبارک تعالی تجھے اسی حالت میں لوٹا دے جس حالت میں تو پہلے تھا فرشتے نے بد دعا کر دی کہ اگر تو اپنے اس بات میں جھوٹا ہے تو تجھے تیرے پہلی حالت میں اللہ تعالی لوٹا دے یعنی تجھے جس طریقے سے برس کی بیماری تھی اسی بیماری میں تو بارہ مفتلا کر دے یہ کہہ کر کے فرشتہ پھر اس انسان کے پاس پہنچا جو گنجے سر کا تھا اور اللہ تعالی نے اس کے سر پہ بال دے دیئے فقیر تھا اللہ تعالی نے اسے گائے دی اور یہ ہے کہ گائے میں بڑھوتری ہوتی گئی اور بہت ساری گائیں اس کے پاس ہو گئیں اس کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو بھائی میں مسکین انسان ہوں مسافر ہوں زادہ راہ سفر خرج ختم ہو چکا ہے اور یہ ہے کہ میں اس ذات کے حوالہ دے کر کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس ذات نے آپ کے سر پہ اچھے بال دے دیئے اور جس ذات نے آپ کو یہ مال دے دیا ہے تو اس ذات کے حوالے سے اس رب کے حوالے سے میں آپ سے التماس کرتا ہوں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے ایک گائے دے دیجئے کہ جس کی بنیاد پر میں اپنے منزل تک پہنچ سکوں اتنا کہنا تھا کہ وہ انسان وہی جواب دیا کہ میرے اوپر لوگوں کے بہت حقوق ہیں لینا ہے دینا ہے یہ ہے وہ ہے فرشتے نے کہا کہ دیکھو بھائی ساید میں آپ کو پہچانتا ہوں کہ آپ گنجے سر والے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا بال دے دیا آپ فقیر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گائیوں کی شکل میں بہت ساری گائے کی ایک ریوڑ اللہ تعالیٰ نے دے دی تو میں آپ کو پہچانتا ہوں اتنا سننا تھا کہ ایک گنجے سر والا اس نے بھی کفران نعمت کی نعمت کی ناشکری کی اور کہا یہ تو مجھے اپنے باپ داداؤں سے ورسے میں ملی ہے کہنے کا مطلب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ تو ہمارے بڑے سے بڑے اور باپ داداؤں سے مجھے یہ وراصد میں ملی ہے فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنی اصل حالت پہ لوٹا دے یہ کہہ کر کے فرشتہ وہاں سے نکلا اور اندھے انسان کے پاس آیا اندھے انسان کے پاس جب پہنچا تو اندھے انسان سے بھی اس نے وہی چیز کہی کہ دیکھو بھائی میں مسافر انسان ہوں اور مسافر انسان حالت میری ایہ پہنچی ہے کہ زادہ سفر سفر خرج ختم ہو چکا ہے میں تم کو اللہ کی ذات کا حوالہ دیتا ہوں جس ذات نے تمہاری بینائی لوٹا دی تم فقیر تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار بنا دیا تمہیں اتنی ساری بخریوں کا مالک بنا دیا تو میں ایک بخری کا سوال کرتا ہوں کہ ایک بخری آپ دے دیجئے اور میں اس طریقے سے اپنے منزل تک پہنچ چکوں اس اندھے انسان نے اس نعمت کا اقرار کیا اور کہا کہ جی معاملہ ایسے ہی ہے کہ میں اندھا انسان تھا اللہ تعالیٰ نے میری بینائی لوٹا دی اور یہ ہے کہ میں فقیر تھا میں محتاج تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنا دیا تو میں آپ کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا آپ جتنا چاہیں جتنی بخریاں چاہیں آپ لے لیں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے اس پر میں آپ کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا یعنی کسی بھی قسم کی وہ خالص سے میں کام نہیں لوں گا اور یہ ہے کہ جو چاہیے آپ اس میں سے لے سکتے ہیں فرشتے نے کہا کہ امسک مالک کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو فَإِنَّمَ بْتُلِيْتُمْ تم آزمائے گے تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا وَسَخِتَ عَلَى صَاحِبَيْكُ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا یعنی فرشتے نے یہ کہا کہ تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے نہ مال کی مجھے حاجت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے تو تم لوگوں کی آزمایش کے لئے بھیجا تھا تو تمہارے دو ساتھی یعنی وہ انسان جو گنجے سر والا تھا جس کے سر پہ بال نہیں تھے بعد میں سر پہ بال آگے فقیر تھا اللہ تعالیٰ نے مال سے نماز دیا اور وہ انسان جو برس کی بیماری میں اپتلا تھا جسم پہ سفید داگ تھے اس بیماری کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا فقیر تھا اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اونٹ دے دیئے تو تمہارے وہ دو ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی دیہی نعمت کی ناشکری کی اور یہ کہا کہ یہ تو میرے باپ داداؤں سے ملی ہے اللہ کی نعمت پر شکر نہیں ادا کیا اس لیے دونوں اب اللہ کی آزمائیش اور امتحان میں پھیل ہو گئے ناکام ہو گئے اور تم نے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کیا اور یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے میں اندھائی تھا اللہ تعالیٰ نے میری بینائی لوٹا دی میں فقیر تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنا دیا تو جو چاہیے لے لو تمہاری ضرورت پوری ہو جائے تو تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری اس شکر نعمت پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو حاصل کلام یہ ہے کہ میرے دینی بھائیوں آپ تمام لوگوں کو بھی چاہیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار ہوں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور ہر قسم کی ناشکری سے آپ بچتے رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اِنَّ آذَابِ لَشَدِيدٍ اگر تم اللہ کے شکر گزار ہوگے لَئِن شَكَرْتُمْ اللہ کے شکر گزار ہوگے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَعَزِيدَنَّكُمْ ضرور بازرور ہم زیادتی فرمائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نمازہ ہے ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اور برکتہ فرمائے گا اور زیادتی فرمائے گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کی اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکر نہیں ادا کیا اور یہ ہے کہ ناشکری کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ آذَابِ لَشَدِيدٍ میرا عذاب بہت ہی دردناک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شکر و غزار بنائے اور ہر قسم کی ناشکری اور کفرانی نعمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق ادا فرمائے وَسَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ موسیقی 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 موسیقی